انتقابات میں جیت کے لیے مودی نے نت نئے حربیں استعمال کرنے شروع کر دی ہیں ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف بیان بازی شروع کر دی ہے راجستان میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے مسلمانوں کے زیادہ بچے ہونے پر انہیں تنس کا نشانہ بنایا بھڑک ماری کہ اگر پانگریز اقتدار میں آئی تو وہ ملک کی دولت مسلمانوں میں تقسیم کر دے گی ابھی پرسو جب میں راجستان آیا تھا تو میرا ایک ڈیڑھ منٹ کا بھاشن نبے سیکنڈ کا بھاشن اور میں نے کچھ ستے دیش کے سامنے رکھا اور پھوری کانگریز اور انڈی گھڑھ منٹ میں ایسی بھگدر بچی ہے ایسی بھگدر بچی ہے اگر مودی صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب کی بار چار سو پار یعنی کہ چار سو سے زیادہ سیٹیں لینا چاہ رہے ہیں وہ تو اگر فرض کریں ان کو چار سو نہیں بھی ملتی ہیں وہ دوبارہ اکثریت لے کے حکومت بنا لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوگی یا بطری ہوگی نوشکار دوستو میں سوسانس سنگھ آپ سوی کا پھر سے ایک نئے ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت بھارت میں الیکشن کا محول چلا ہوا ہے اور سوی پارٹیز اپنا پورا دم کھملگاری ہیں اس الیکشن کو جیتنے کے لیے دوستو کونگریس پارٹی نے تو حد دی کر دی اس وقت کونگریس پارٹی نے جو پہلے ان کی پولسی ہوتی تھی جیسے منمون سنگھ جی نے کہا تھا کہ سنسادروں پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے اسی پولسی کو اپنانا سٹارٹ کر دیا ہے لیکن دوستو اس پر پردان منتری موڈی جی نے ایک ریلی میں کافی اچھے سے ان کو منسن کیا اور پوری جن تک کو بتایا کہ کس پرکار کونگریس اپنا نیریٹیو پلا رہی ہے لیکن دوستو اس بیان کے بعد بھارت میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان تک میں جو ہے وہ کافی بیانواجی ہونے لپڑی فراڈی اے موڈی کے جھوٹ اور مسلم دشمنی کے بیانات کو لے کر کونگریس کے راہل گاندی نے کڑی تنقید کی ہے راہل گاندی نے ایکس پر لکھا ہے کہ پہلے مرلے کی رائے دہی میں مایوسی ہاتھ لگنے کے بعد نریندر موڈی کے جھوٹ کا میار اتنا گر گیا کہ دھبرا کر وہ اب عوام کو مسائل سے بھٹکانا چاہتے ہیں کونگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے انتخابی جلسوں کے دوران وزیراعظم نریندر موڈی کی طرف سے دیئے گئے بیانات پر سخت ترین رد عمل کا اظہار کیا ہے کونگریس کے سابق صدر نے یہ کہا ذرا سنیے گا کہ کونگریس کے انقلابی منصور کو بڑے پیمانے پر مل رہی حمایت کے روجانات آنے شروع ہو گئے ہیں اور ملک اب اپنے مسائل پر ووٹ کرے گا اور اس کے ساتھ اپنے روزگار اپنے خاندان اور اپنے مستقبل کے لیے ووٹ کرے گا اور بھارت بھٹ گئے گا نہیں انہوں نے لکھا راہل گاندی نے موڈی کے مسلم دشمن بیانات کی بھی بات کی اپنی ایک تقریر کے دوران مسلمانوں کا حوالے سے تبصرہ کیا تھا کہ پہلے جب کونگریس کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ملک کی دولت اس پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے اور موڈی نے جھوٹا دعویٰ یہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یعنی کونگریس والے بھارتیوں کی دولت جمع کر کے مسلمانوں میں تقسیم کریں گے جن کے بچے زیادہ ہیں ان میں تقسیم کریں گے اور موڈی نے جھوٹ بولا کہ کونگریس یہ دولت دراندازوں میں تقسیم کرے گی یعنی اس نے مسلمانوں کو درانداز کہا ہے اس میں انسان نے ہندو ووٹرز کی ہمدردیاں لینے کے لیے جھوٹ بولا کہ کونگریس بھارتی ہندو کی محنت کا پیسہ دراندازوں کو دے گی اس نے ہندووں سے سوال کیا ہے کہ کیا آپ کو یہ منظور ہے جس پر لازم سی بات ہے کہ مجمع نے جانی باتے نامیں جواب دیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ موڈی اب تک ایسے ہی مسلم کچھ دامات ہیں مسلم دشمن جو بیانات ہیں ان کے ذریعے اپنے انتخابات اپنے الیکشنز جیتے ہیں کبھی ہندوتوا کی بات کرتا ہے مگر سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے کہ اس بار نریندر موڈی کی دال گلتی نظر نہیں آریے کیونکہ سنتے جائیے کہ جو وزیراعظم ہے نریندر موڈی وہ پچھلے کچھ دنوں سے ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ آپ لگتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ صرف پاکستان نہیں ہے بلکہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ مسلمان بحثیت ایک کمیونٹی کے ہیں اور ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنی ایک انتخابی تقریر میں جو مسلمانوں کے بارے میں الفاظ استعمال کیے ہیں اس پر خود ہندوستان کے جو بہت سے ہندو دانشور اور تفسرہ نگا رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اربن نسل کی سوچ یعنی کہ عرب نسل کی سوچ آپ کا اور ہمارا منگل سوتر بھی بچنے نہیں دیں گے اور گھس بیٹھیا کہا ہے انہوں نے تمام مسلمانوں کو تو موڈی صاحب نے ایک طرف تو مسلمانوں کو گھس بیٹھیا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جی کانگرس جو ہے وہ ان مسلمانوں کے ساتھ کوئی بڑا بھلا کرنا چاہتی ہے ان کا اور عرب نسل کو بھی گالی دے دیا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر موڈی صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب کی بار چار سو پار یعنی کہ چار سو سے زیادہ سیٹے لینا چاہ رہے ہیں وہ تو اگر فرض کریں ان کو چار سو نہیں بھی ملتی ہیں وہ دوبارہ اکثریت لے کے حکومت بنا لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوگی یا بہتری ہوگی پاکستان کے ساتھ تعلقات میکسیمم تو یہ ہو سکتے ہیں کہ تھوڑا نارملائز کر لیں میکسیمم وہ بھی اس لیے کیونکہ بہت ساری جہتوں میں ہندوستان کو فائدہ ہے اس بات سے کہ پاکستان والا جو فرنٹ ہے وہ تھوڑا سا ٹام ڈاؤن ہو جائے لیکن اکھاند بھارت والا جو منصوبہ ہے وہ آج کی پیداوار نہیں ہے یہ انیس سو پچیس سے سروارکر کے زمانے سے چل رہا ہے اور یہ ہمیشہ سے انڈر دی سرفیس جاتے تھے وینیر جو سرفیس تھا اس کے نیچے موجود تھا پڑی ان کی کشمکش تھی نہرو اور گاندی کے ساتھ لیکن یہ اس وقت تو نہیں کامیاب ہو سکے گو انہوں نے گاندی کو مرڈر بھی کیا لیکن جب انہوں نے بابری مسجد گرائی تو ان کو احساس ہوا کہ ان کے پاس یہ پتہ ہے یہ کھیلا جا سکتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہ گجرات میں کھیلا گجرات میں جب یہ الیکشن جیتے تو اس کے بعد سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑی پارفول ہے اور ہم آ سکتے ہیں تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت موڈی سرکار اپنی تیسری جو ان کی ٹرم ہے اس میں اس ایجنڈا سے ہٹیں گے اگر وہ جیت جاتے ہیں تو دوسری طرح بھی اپوزیشن بھی بہت کوشش کر رہی ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ سیکپلرزم اور پلوریزم تو تقریبا ختم ہو گیا ہندوستان میں لیکن موڈی سرکار میرے نہیں خیال کہ وہ یہ ایجنڈا ختم کرنا چاہیے گی ایسے ٹریک ٹو میں میں بیٹھا ہوں تو وہاں کچھ مجھے تاثر ملا کہ کچھ ابھی بھی ہندوستانی ایسے ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں ہوگا کہ اگر آپ پاکستان کو کم از کم تھوڑا سا نورملائز کر لیں تاکہ یہ ٹینشنز ختم ہو جائیں اور ان کی جو شفٹ ہے اس سے بڑی ایک ایک امپرسیپٹیبل شفٹ ہو رہی ہے انڈیا میں وہ ہے کانٹینینٹل سپیس سے میری ٹیم سپیس کی طرف اس میں انڈو پیسفک سٹریٹیجی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں مشہور ہے کہ انڈیا نووشن جو کنٹرول کرے گا وہ دومینٹ کرے گا دنیا میں تو اس وجہ سے آپ بہت سارے ملکوں کو دیکھ رہے ہیں اس میں امریکہ اور یوکے فرانس اور اب چین اور ہندوستان بھی اس میں بڑے ایکٹیو ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کو ضروری ہے کہ کانٹینینٹل سپیس میں چین کے ساتھ بھی بارڈر تھوڑا سیٹل ہو جائے پاکستان کے ساتھ بھی وہ ایلوز لیکن ہندیتوان کا ایجنڈا وہ نہیں چھوڑیں گے اور پہلی سٹیج پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک ہندو راج بن جائے انڈیا سٹیٹ بن جائے اور مسلمانوں کی وہاں پہ اب کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈی جس میں ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے پاکستانی نیوز چینلوں تک میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ پردھار منتری موڈی کہ کس پرکار سے جوہ وہ مسلم بھروتی ہیں دوستو پاکستانی ہمیشہ سے یہ کوسس کرتے ہیں کہ جو بھارت کے پردھار منتری نیرندر موڈی جی ہیں ان کو مسلم بھروتی جو ہے وہ دکھا دیا جائے اور اس سے جو ہے وہ اپنے نیریٹیو چلا سکے کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ جب تک بیجے پی کی سرکار رہی کی ان کے ساتھ اچھے ریلیشن نہیں بننے والے ہیں اور انہیں جنبی رہت نہیں ملنے والی ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بیجے پی پارٹی اس الیکشن کو ہار جائے اور پردھار منتری موڈی پردھار منتری نہ بنے اس لیے وہ دوسری پارٹی اس کو کافی جید سپورٹ کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ چاہے بھارت میں کوئی بھی پارٹی آ جائے لیکن پاکستان کے ساتھ حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ پاکستان کی فیدرت کو تو سب جانتے ہیں